ہم بھارت کی شکشہ ویوسطہ میں لگے وائرس کا وشیشن کریں گے کیونکہ یہ ایسا وائرس ہے جس نے ہمارے دیش کو بہت خوکلا کر دیا ہے یہ وائرس ہمارے دیش کو بیمار کر چکا ہے اور دیش کے آتن نربھر بننے کی راہ میں سب سے بڑی رکاوت ہے ہمارے ہاں ایسے لاکھوں یوہاں مل جائیں گے جو اچھ شکشہ اور بڑی بڑی ڈگریوں کے باوجود ایسی نوکرییاں کرتے ہیں جو نوکری ان کی پڑھائی لکھائی اور ڈگری کے حساب سے نہیں ہوتی ادھارن کے طور پر اگر کسی سرکاری ویباغ میں چھوٹے سے چھوٹے پت کی بھی کوئی ویکنسی نکلتی ہے تو اس میں بھی بڑی بڑی ڈگریوں والے یوہاں اپلائی کرتے ہیں اب حالت یہ ہو گئی ہے کہ پی ایش ڈی کی پڑھائی کرنے والا یوہاں بھی کسی سرکاری ویباغ میں پانی پلانے کے لیے تیار ہو جاتا ہے ان لوگوں کا یہ کہنا تھا کہ ایک تو سرکاری نوکری ہے اور دوسری بات یہ کہ اس میں ٹرانسفر بھی نہیں ہوتا اب سوچئے جو جوہاں ڈگری کے حساب سے بڑے بڑے پدوں پر ریٹنے کی یوگیتہ رکھتے ہوں یا سپنے دیکھتے ہوں وہ کیسے خوشی خوشی پر اپناسی بننے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں اور اس طرح سے کئی معاملے آپ نے اپنے سامنے بھی دیکھا رہے ہیں یہ صرف نوکری کا سنکٹ نہیں ہے یہ آپ کی شکشہ کی قوالٹی کا سنکٹ ہے یہ یوگیتہ کا سنکٹ ہے کیونکہ صرف ڈگری لینے سے ہی یوگیتہ نہیں آتی یہ کردی سچائی ہے کہ بھارت میں زیادہ تار پڑے لکے یوہاں نوکری کرنے کے قابلی نہیں ہیں وہ کسی پرکار کی پریشہ میں اپنی قابلیت سہبت نہیں کر پاتے ہیں The Associated Chambers of Commerce and Industry of India یعنی S.O.C.M. کے کئی سرویز میں یہ بتایا جا چکا ہے کہ بھارت میں اتری شکشہ گرینڈ کرنے والے 85% یوہاں کسی بھی پریشہ میں اپنی یوگیتہ سدھ نہیں کر سکتے 65% یوہاں میں ایک معمولی کلرک کا کام کرنے کے لائک ہونر نہیں 47% یوہاں میں کوئی بھی نوکری کرنے کی قابلیت نہیں ہے اور 90% اتری شکشہ پراب کر چکے یوہاں کو کام چلاو انگریزی بھی نہیں آتی دیش میں ہر ورش قوسطن 15 لاکھ چھاتر انجینئرین کی ڈگری لیتے ہیں ان میں سے 20% کو ہی ان کے کورس کے حساب سے نوکری ملتی ہے دیش کے بزنس مینجمنٹ سکولز میں پڑھ کر نکلنے والے 93% یوہاں کو 10,000 روپے مہینے کی نوکری ملنا بھی مشکل ہوتا ہے لیکن اس کا بنیادی کارن ہماری شکشہ ویوستہ ہے دنیا کی ٹاپ 100 یونیورسٹیز میں بھارت کی ایک بھی یونیورسٹی نہیں ہے ہر سیکنڈری لیول پر قریب 14% شکشک یوگے ہی نہیں ہیں پرائیمری اور جونیورسٹر پر قریب 39% شکشک سکولوں سے اکثر غائب رہتے ہیں کیوں میں آپ کو یہ سب باتیں بتا رہا ہوں اس کا ایک بڑا بڑا کارن یہ ہے کہ آج کل منرگا کے تحت جہاں پر خدا ہی چل رہی ہے یہ یوہ منرگا کے تحت مزدوری کر رہے ہیں اور مزدوری کرنے والے بہت سارے یوہ ایسے ہیں جو گریجویٹس ہیں پوسٹ گریجویٹس ہیں اور انجینئرس ہیں منرگا کے تحت ان لوگوں کو 200 روپے روز مزدوری کے ملتے ہیں ان تھیاڑی مزدوروں کو دیکھ کر آپ کو کچھ بھی عجیب نہیں لگ رہا ہوگا لیکن اس سے آگے کی کہانی ہے حیران اور پریشان کرنے والی ہے کیونکہ فاولہ چلانے والے ان لوگوں میں کسی کے پاس بزنس ایڈنیسٹریشن یعنی بی بی اے کی ڈگری ہے انگلیش میں پوسٹ گریجویٹ ہے کسی کے پاس بی ایڈ کی ڈگری ہے تو کسی نے کومرس میں پوسٹ گریجویٹ کی آئے پروفیشنل کورسز کی ڈگری ہونے کے باوجود یہ لوگ سامان یا مزدوروں کی طرح سڑک پر صرف 200 روپے کی تھیاری کے لیے مٹی خود رہے جگہ جگہ پڑے لکھے اور پڑی پڑی ڈگری والے لوگ اسی طرح سے مزدوری پر مچپور ایم اے اور کمپیوٹر کی پڑھائی کر کے ساہد میرٹ کے پریقشدگڑ میں تالاب کی خودائی کرنا ہے لیکن اگر آپ کو لگ رہا ہے کہ دیش میں روزگار کا سنکٹ اب بہت کمبھیر ہو گیا ہے یا پھر کورونا وائرس کے بات دیش میں زیادہ تر پڑے لکھے نوجوانوں کا حال یہ ہونے والا ہے اور وائرس میں انتر سنمجھے پڑے لکھے 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 لکھا مجھے پڑے لکھے 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 ل اگر بی بی اے اور ایم اے پاس لوگوں کے فاولہ چلانے کی تصویے دو خد تو بڑی بڑی ڈگری ہونے کے باوجود اپنے لیے نوکری صحیح اپلیکیشن تک نہ لکھ پانا اور بھی افسوس جننے جب تک اس طرح جراغ دلے اندھیرہ رہے گا تب تک عارت کے اچھول پر